اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنایا ہے تو آج میں نے بنایا ہوا ہے مٹن بریانی تو اس کی میں آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں فل ریسپی تو چلیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں ککنگ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں میں نے پیاس کاٹ کرنا کڑھائی میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے میں نے براؤن کر لیا اور یہ ہے ہری میر چوڑ لیسو ندرک سب میں نے پیس لیا یہ ہے گرم مسالہ پیسا اور یہ ہے مٹن مٹن کو میں نے اچھی طریقے سے دھول کر صاف کر لیا ہے تو یہ ہے ون کے جی نہیں نہیں یہ ٹو کے جی ہے مٹن اور اس کے ساتھ یہ ادرک لیسون اور ہری میر چوڑ اچھا ہری میر چوڑ اس میں کچھ لال تھی اس وجہ سے یہ مسالہ لال ہو گیا تھا تو اسے سب میگینیٹ کر کے پھر میں اس کو بنانے لگی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اور یہ ادرک لیسون ہری میر چوڑ ڈالنے کے بعد یہ سارے گرم مسالہ اور لال شمرہ مرچ ہے جس کے درستی مسالہ لال ہے تو اب اس میں میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے ایک بار بنا کر فرائے کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس طرح کیسے لگتا ہے بنانے کے بعد اور جو میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہوا ہے دہی اچھا دہی کا پانی نہ ڈالیں دہی جو سکھی دہی ہوتی ہے آپ وہ یوچ کریں گھر میں اگر جمعی ہو تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہاں دیکھیں میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ دھنیا پوڑر نہیں ہے یہ چار مسالہ ہے اچھا بریانی میں دھنیا پوڑر نہیں پڑتا ہے تو میں بتا دیکھیں کبھی دھنیا پوڑر نہ ڈالیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جو پیاس کو پہلے سے فرائے کر کے رکھا تھا تو اس کو اچھی طریقے سے آپ براؤن کر لیں میں نمک ڈال لئی ہوں تو آپ اس طریقے سے اگر میگینیٹ کر کے رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے تک پورے دن بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو نہ فریز میں رکھیں آپ فریز میں رکھیں آپ اس کو رکھ دے اور جب مرجی ہو آپ اس کو اس طریقے سے نکال کر بنائیں اچھا اس طریقے سے سارے مسالے کو پھر میں نے ایک ساتھ نہ ہاتھ سے کر دیا کیونکہ چمس سے بن نہیں ہو نہیں رہا تھا اور اسی میں میں آئل بھی ڈال دوں گی اور اچھا طریقے سے گوز پہ اسے مکس کر لیں ملا لیں مسال دے اچھے طریقے سے اور پھر آپ اس کو اگر اس طرح رکھیں گے تو یہ گوز بہت جلدی پھر گل جاتا ہے جو تیل بچا تھا پیانس لال کرنے کے بعد براؤن کرنے کے بعد تو میں نے وہی آئل ڈال دیا ہے تو آپ بھی ڈال دیں آئل اور سب کچھ ڈال میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اور رکھنے کے بعد فریز میں رکھا تھا اسے نہ رکھے ورنہ خراب ہو جائے گا اور پھر اس طرح سے جب بنائیں گے تو بہت جلدی یہ گوز گل جاتا ہے جب میگینیٹ دہی مسالے وغیرے میں ہو جاتا ہے اور اس کا جو لذت ہوتی بہت مزیگی لگتی ہے اب اس میں میں کچھ بھی نہیں کرنے لگی ہوں بس اب یہ سارے جو ہے نا جو میں نے میگینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کو میں بس ککر میں ڈالوں گی اور ککر میں ڈال کرنا بس پریسر لگاؤں گے اچھا اس کو میں نے ڈھک کے رکھا ہوا تھا ایک گھنٹے تک اور میں نے اس میں ٹماتر ایک میکس کر کے ڈال دیا یہاں پریسر ککر میں میں نے سٹی لگائی اور سٹی لگا کے بس میں نے اس کو ککر کو چڑھا دیا گیس پر تو دو سے تین سٹی آئے گی اور اس کے بعد دیکھیں ایک میں نے ڈھکن کھولا تو یہ کچھ اس طریقے سے بن کر تیار تھا پانی بھی اس کا خسک ہو گیا تھا اگر پانی آپ کو زیادہ لگے نا اس میں تو آپ پانی کو اور خسک کر لیں اور اوپر میں نے ہری کھڑی مرس ڈال دی خسبو کے لیے تو اب بھی دیکھیں یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں چال کے تیاری تو مٹن میرا بن کر تیار ہے اچھا میں یہ ریسپی آپ لوگوں کو ٹوکیزی کی دے رہی ہوں تو اچھا آپ کو یہ تیل یہاں پہ کم لگ رہا ہوگا لیکن یہ بھگونا بہت بڑا ہے تو اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہاں دیکھیں سارے کھڑے مسالے ہیں اور اس میں میں تھوڑے سوف بھی ڈال لئی ہوں تو سوف کھڑے ڈالنے سے اس میں تو تھوڑی سے جو خسبو بہت زیادہ اچھی سی میٹی میٹی سے خسبو آ جاتی ہے سارے کھڑے مسالے ڈالچینی اور جہتری جہتری نہ ڈالے ورنہ پھر مو میں آتا ہے کالی مرچ تھوڑا سا سوف زیرہ تیز پتہ یہ سارے کھڑے مسالے ڈال دیں جب یہ چھٹک جائے چھٹک نہیں کیا وہاں جاتی اور اس کے بعد پیاز ڈالی میں اس میں دو پیاز میں کٹ کر ڈالی ہوں اور اب اس کو اچھے طریقے سے آپ براؤن کر لیں اب براؤن کرنے کے بعد میں اس میں چول ڈالوں گے اچھا چول بریانی دو طریقے سے بنتی ہے ایک بنتی ہے کہ چول کو بائل کر کے اور اس کو پھر پانی کو فیک کے اور چول کو پھر تہہ لگایا جاتا ہے لیکن وہ جو بنتے ہیں وہ سیلہ چول کی بنتی ہے یہاں میں بنا رہی ہوں باسمتی چول کی تو باسمتی چول اب اتنا ہارٹ نہیں ہوتا اس کو گلے میں ٹائم نہیں لگتا چول کو میں نے ایک گھنٹہ پہ پھولو دیا تھا جب میگینیٹ کر رہی تھی میں گوست کو اسی وقت تو دیکھیں یہاں پہ اب اس میں چول ڈال لیں چمی بھی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے کچن میں اچھا میں نے اس میں چول اس لئے ڈال دیا کیونکہ اس میں گھیتا اگر میں اس میں توراً پانی ڈال دی ہوتی ہے تو سارا جو تیل سارا جو تیل تھا وہ آپ کے اوپر آنے آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور اس طریقے سے تیل سارے اوپر آتے پھر بندہ جل جاتا ہے تو اس بات کا آپ احتیاز رکھیں کہ تیل میں پانی نہ ڈالیں پہلے جو چیز اگر آپ سوچی کے حلوہ بھی بنا رہے ہیں تو اس میں توراً تیل میں الاجش وغیرہ پانی مجھے پانی مجھے اتنا ڈالنا ہے کہ چاول اسی پانی سے اچھی طریقے سے گل جائے اور پانی سوکھ لیں اور چاول بلکل بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے چاول بلکل گلنا بھی نہیں چاہیے یہ بلکل صحیح اتنا پانی آپ کو دالنا ہے انداز سے ایک انگل اوپر میں نے بتایا ہے چاول میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا تک کہ ایک انگلی دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں چاول میں اُبال آ چکا ہے یہ بگونا بہت بڑا ہے میں نے چولے پر چڑھایا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چاول میں اُبال آ گیا ہے اور پانی اس میں اتنا ہے کہ پانی بس یہ اچھے طریقے سے چاول گل جائے گا اور سیتھ لے گا بس تو دو طریقے سے بنتا ہے تو یہ دیکھیں سیلا چاول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا گولڈن کلر کا ہوتا ہے جو باسمتی چاول ہوتا ہے تو وہ سیلا چاول آپ دو تین گھنٹے تک فلو کر رکھیں یہ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے ابھی میں فلیم کو سلو کر دوں گی اور اس میں چاول سیتھ لے گا ابھی میں نے چاول جب سیتھ آدھا پانی جب سوک لیا تو میں نے دو طے لگاؤں گی میں چاول کی تو یہاں پہ آدھا چاول میں نے نکال لیا ہے اور آدھا چاول تھا تو اس میں میں گوز ایٹ کر دوں گی جو میں نے اس کا دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو میں نے بھون لیا اس میں پانی نہیں ہے بس تیل اور مسالہ ہے تو اس طریقے سے آپ بنا کر ٹرائی کریں یہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے گھنٹہ بھی ایک گھنٹہ لگتا ہے بن جاتا ہے اگر میگنیٹ ہوا گوز رکھا ہوا ہے تو یہ گوز بھی بہت جلدی سے مٹن جلدی گل جاتا ہے تو پھر آپ اس میں زیادہ سیٹی نہ لگائیں ورنہ بہت جلدی یہ گل جائے گا تو پھر میں اس میں بس دو تیل لگایا ہوا ہے دو تیل لگا کر بس اس کو اوپر میں چاول ڈال دوں گی اور آپ اوپرس اس میں نیبو پیاس فرائی جو بھی ہے آپ اس کو اوپر ڈال کر پھر آپ اس پر دم لگائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ساہارا ڈال دیا اب اس کو اوپر میں بس چاول جو نکالی تھی نا وہ ڈال دوں گی اور سارے چاول کھڑے کھڑے سے بنیں گے تو بڑیانی کئی طریقے سے بنتی ہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بنائیں اکھنی والی بڑیانی بنتی ہے گوزسم کے بانے یہ نکال کر پھر اس طریقے سے بنائیں یہ بھی گوزسمتھی چاول سکتا ہے اس طریقے پانی زیادہ جالہ تو Tongvor اگر آپ بنا رہی ہیں آپ بڑیانی اکھنوں کو اس طریقے سے بنائیں اور اگر شیلہ چاول کی بنا رہی ہیں تو آپ چاولی پانی نکال دیں روجز بندہ بنائیں скоро خيرے نہیں ہوتی ہے پھر بھی مہینے میں یا ہفتے میں ایک دو بار بن جاتا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ چاول کو بریانی کولا جو چاول ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بنائیے گلے گا کی نہیں گلے گا یہ کچھ رہ گا پکا بندے کو اٹھو سا ڈل لگتا رہتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے خود بنایا ہے اور ٹرائی کری ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا رہی تو اس میں میں نے فوٹ کلر ڈال دیا اور انج اور تیل بھی میں نے اس کو اوپر سے ڈالا ہے وہ میں ویڈیو میں سوٹ نہیں کر پائی ہوں تھوڑا اوپر سے تیل ڈال کر اب بس اس کو نا تاوہ میں نے چولے پہ پہلے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور چاول گرم ہو چکا تھا تو تاوہ گرم ہو چکا تھا تاوہ گرم ہونے کے بعد اب اس بریانے کو میں نہ دم پہ رکھ دوں گی تو دم پہ آپ اس کو بیس نٹ تک رکھیں اور بیس نٹ کے بعد اس کے بعد دیکھیں میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں بھاپ بھی آگے کیمریک اوپر اور سارے چاول بہت اچھے طریقے سے کھلے ہوئے ہیں اور چاول گیلے بھی نہیں ہوئے ہیں اور چاول ٹوٹے بھی نہیں ہیں اچھا کچھ چاول سفید اور کچھ چاول وائٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا وائٹ چاول خوش چاول مسالے والا نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ چاہیں تو اس بریانے کو پوری مکس بھی کر لیں تو تاکہ مسالہ اور اچھے طریقے سے پورے میں مل جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سارے چاول گل چکے ہیں اچھے طریقے سے اور مسالے بھی بلکل سے یہ بہت اس میں جب چاٹ مسالہ اور نیبو وغیرہ پڑتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ سپائسی سے آتا ہے مطلب تیکھا نہیں لگتا لیکن بہت اچھا لگتا ہے تو اگر بچے تو آپ انہیں سفید چاول نکال کر دے دیں اور گھر میں جو بڑے ہیں کھاتے ان کو پھر مکس کر کے اچھے سے نکال کر اس کو مکس کر کے دے دیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو نکال کر دکھا رہی ہوں اور اگر ہری دنیا ہے تو وہ ڈال دیں آپ اوپر سے نیبو ڈال دیں تو بس یہ بہت مزے کا لگتا ہے بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ ایک بار اس پریانی کو ٹرائی کریں اور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور ایک بات اور مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی تھی کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فل روٹین دکھایا کریں تو میں ویڈیو سب کوکنگ کی بنایا کروں یا پھر فل روٹین بھی آپ لوگوں کو دکھایا کروں شیئر کیا کروں تو جیسے آپ لوگ کہیں کچھ آئیڈیا دیں تو اس حساب سے میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے بریانی بنائیں اور بنا کر مجھے بتائیں کیسی لگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ بائے